نیشنل کیمپین چلائی جاتی ہے اور کس طرح سے اس وقت پاکستان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ایک رنگ کے تحت ایک پورے پلان کے تحت جس کے مطابق پاکستان کے خلاف جالی خبریں پھیلائی جاتی ہیں اور اس میں ہمارے باہر کے لوگ بھی شامل ہیں اور ہمارے اندر کے لوگ بھی شامل ہیں اور میں نے یہ کہا تھا کہ اس کو ہمیں پوری طرح ایکسپوز کریں گے کہ کس طریقے سے یہ جو میڈیا کیمپین ہے یہ چلائی جا رہی ہے یہ ریپورٹ آج ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں دو ریپورٹ ہیں ایک ریپورٹ ہے جو کہ ابھی مہد یوسف آپ کے سامنے رکھیں گے وہ اپری نے تیار کی ہے اور وہ زیادہ اس کا ایکسٹرنل لنکس ہیں یہ ریپورٹ ہے جو ہماری منیسٹر آف انفرمیشن کے ڈیجیٹل میڈیا ونگ نے تیار کی ہے بہت ہی کمپریہنسیو ریپورٹ ہے اور اس سے تھوڑا سا میں آپ کو ایکسپین کرنا چاہوں گا کہ کس طرح سے پاکستان کے خلاف جو ایک سوشل میڈیا کو خصوصی طور کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے وہ کیسے کیا جاتا ہے اس میں بڑے پلیئرز کون ملوث ہیں اور کس طرح کبھی ہمارے اپنے لوگ بھی جانتے بجھتے یا نہ جانتے اس کا حصہ بن جاتے ہیں دو سال کا ہم نے پورا ڈیٹا جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا ونگ نے اس کو بغور انیلائز جو ہے وہ کیا ہے جون دوہزار انیس سے لے کر اگست دوہزار اکیس تک پاکستان کا جو سوشل میڈیا ہے اس کا ایک تفصیلی انیلیسز ایک تفصیلی تجزیہ کیا گیا ہے اور ہمیں بڑا افسوس ہے یہ کہتے ہوئے کہ پاکستان کے خلاف جو بڑے سوشل میڈیا ٹرنڈز ہیں ان کو انڈیا نے لیڈ کیا ہے اور اس میں پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا پلیئر ہے جس نے ہندوستان کی مدد کی ہے وہ پی ٹی ایم اور اس سے تعلق رکھنے والے جو ورکرز ہیں وہ ہیں اور اس کے بعد اس میں افوانستان کی جو موجودہ حکومت ہے اس کے لوگ جو ہیں وہ شامل ہوئے ہیں پی ٹی ایم نے جو مین ٹرنڈز پاکستان کے خلاف لیڈ کیے وہ دو سالوں میں وہ ایک سو پچاس ٹرنڈز پاکستان کی ریاستے پاکستان کے خلاف ایک سو پچاس ٹرنڈز جو ہیں وہ لیڈ کیے گئے ان میں سینتیس لاکھ خالی ٹویٹس جو ہیں وہ کی گئے یہ تقریباً ایک ہزار گھنٹہ بنتا ہے ٹویٹس کا جو کہ پی ٹی ایم کے ان ایک سو پچاس ٹرنڈز کو کرنے کے لیے کیا گیا سینتیس لاکھ 3.7 ملین انٹرسٹنگلی دلچس بات یہ ہے کہ پی ٹی ایم نے ایون جو بلوچ شپرٹیزم ہے اس کو بھی ایکٹیو لی سپورٹ کیا اور چودہ اگست بیس سو بیس کو ایک ٹرنڈ چلایا گیا بلوچستان سولیڈیریٹی ڈے اس ٹرنڈ کو صرف ہندوستان سے ایک دن میں ڈیر لاکھ ٹویٹس منی سٹارٹ پی ٹی ایم نے کیا سپورٹ جو ہے اس کو ہندوستان سے کیا گیا اور ڈیر لاکھ ٹویٹس شرف ایک دن میں جو ہیں وہ پی ٹی ایم کے اس ٹرنڈ سے جو ہیں وہ کی گئی اس میں مزید جو ٹرنڈز جو چلائے گئے اس میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں پی ٹی ایم ایکسپوز ٹیٹ ٹیررزم اس کے اوپر تیس ہزار ٹویٹس ہوئیں دسنگہ ازادیدہ باتیس ہزار ٹویٹس ہوئیں بلوچستان صوریڈیریٹی ڈے کے اوپر ٹوٹل ایک لاکھ پنتالیس ہزار جو ٹویٹس جو ہیں وہ پاکستان سے ہوئیں اور اس کے بعد ہندوستان کا جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ ہوئیں ٹائرنٹ پاکستان آرمی یہ ٹویٹ ٹرنڈ چلائے گیا آرمی بیہائنڈ ٹارگیٹ کلنگ پاکستان آرمی کل پشتونز ٹی آر سی پشتونز جینو سائیڈ اب یہ سارے جو ٹرنڈ ہیں ان کو شروع پی ٹی ایم نے کیا اور اس کو سپورٹ جو ہے وہ ہندوستان سے جو ہے وہ مل رہی تھی ابھی آپ نے دیکھا ہے دو تین دنوں سے ایک ٹرنڈ جو چلایا جا رہا ہے جس کے اوپر مہد بھی زیادہ بات کریں گے سینکشن پاکستان ہے یہ جو ٹرنڈ ہے اس کو دوبارہ بیس ہزار ٹویٹس جو ہیں وہ پی ٹی ایم نے اس میں جو ہیں وہ ڈالی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اب تک اس کو آٹھ لاکھ دفعہ آٹھ لاکھ ٹویٹس جو ہیں وہ یہ کی گئی ہیں اور دوبارہ اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں افغانستان کے وائس پریزیڈنٹ عمراللہ صالح نے بھی اس میں ٹویٹ کی ہے اس کے بعد نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر رحمت اللہ اندور نے اس میں ٹویٹ کی ہے اور ڈیفینس منسٹر جنرل بسم اللہ محمدی جو ہیں انہوں نے بھی اس ٹویٹ میں حصہ لیا ہے کل ملاکہ آٹھ لاکھ ٹویٹس جو ہیں یہ کی گئی ہیں اور اس میں بھی جو بہت بڑا جو ٹویٹر کا جو آپ دیکھئے کہ جو ٹویٹس ہو رہی ہیں وہ دوبارہ ہندوستان سے ہو رہی ہیں اور افغانستان سے ہو رہی ہیں اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر موہب اللہ جو ہیں انہوں نے اس میں کی ہے جنہوں نے ابھی ملاقاتیں بھی کی ہیں آپ کو پتائیے اچھا اس کے بعد ایک اور بھی بڑی انٹرسٹنگ ٹرینڈ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ ہندوستان سے وکیپیڈیا کے جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں وہ بیٹھ کر جو پی ٹی ایم کے لوگ ہیں ان کے لیے کیمپینز ڈیزائن بھی کرتے ہیں اور ان کے وکیپیڈیا پیجز بھی جو ہے وہ چلا رہے ہیں ہندوستان سے جو ہے وہ سارے یہ پیجز جو ہیں وہ چلائے جا رہے ہیں اس کا جو بڑا ثبوت تھا وہ آپ کو پتا ہے کہ ہندوستان کے جو ایک ای ایو ڈس انفو لاب نے انڈین کرانیکلز کے نام سے اپنی ایک رپورٹ شاری کی تھی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ آٹھ سو پنتالیس ویب سائٹس بنائی گئی ہیں جو کہ صرف پاکستان کے خلاف ڈس انفو میشن پھیلاتی ہیں اور حیرت کی بات جو ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ان یہ جو ڈس انفو میشن ویب سائٹس تھی ان کا قریبی تعلق تھا ہندوستان کی سرکاری نیوز ایجنسی اے این آئی سے جو کہ یہ ٹرنڈز جو ہیں وہ چلا رہے تھی اور یہ پھر ای ایو ڈس انفو لاب رپورٹ کے ذریعے انڈین کرانیکلز کے ذریعے جو ہیں وہ سامنے آئی اب یہ کچھ جو ٹرنڈز میں توہر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے جو ٹرنڈز ہیں وہ پاکستان کے اوپر جو ہیں چلائے گئے مثلا کریمہ بلوچ کے اوپر ایک جو ہے وہ ٹرنڈ چلایا گیا اور کہا گیا کہ سٹیٹ کل کریمہ بلوچ کریمہ بلوچ جو تھی وہ ایک کینیڈین سیٹیزن تھی دسمبر بیس بیس سو بیس میں وہ جہاں بہاک ہوئیں اور کینیڈین پولیس نے انٹاریو پولیس نے پوری تحقیقات کی اور بتایا کہ وہ ڈوب کے ان کی ڈیٹ ہوئی تھی اس میں نیچرل ڈیٹ تھی کسی قسم کا کوئی نہیں تھا لیکن اس کے اوپر تقریباً میں آپ کو بتا دوں کہ ہزاروں ٹویٹس جو ہیں وہ یہاں پر بیس ہزار ٹویٹس جو ہیں وہ پی ٹی ایم نے کی پاکستان میں اور اس کا جو ٹرنٹ چلایا گیا وہ تھا کہ سٹیٹ کلڈ کریمہ بلوچ اسی طریقے سے ایک اور جو اسمان کاکر جو برین ہیمبریج سے جن کی ڈیٹ ہوئی اور وہ بھی ایک نیچرل ڈیٹ ہوئی اس کے لیے جو ساری ٹویٹس تھی ان کو دس ہزار سے زیادہ ٹویٹس کی گئیں اور اس کی دو تہائی سے زیادہ ٹویٹس جو تھیں وہ ہندوستان سے کی گئیں کہ سٹیٹ کلڈ اسمان کاکر ایک تیسرا ٹرنٹ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ایک بلوچستان میں ایک پچھے کو لے کے ایک جو انڈین دوبارہ ٹریٹ رہے جو ہے وہ ہیش ٹیکس لائیا گیا ریپسٹ آرمین بلوچستان بعد میں پتا چلا کہ وہ جو بچہ ہے وہ ویسے صحیح تھا اور وہ جلی ٹرنٹ تھا اس کے اوپر بیس ہزار کے قریب جو ہے وہ ٹویٹس ہوئی اور اس میں ہندوستان کے ساتھ اور پھر اس میں کچھ جو ٹویٹس تھیں وہ امریکہ سے بھی کی گئی لیکن مجورٹی جو ٹویٹس تھیں وہ ایک بار پھر ہندوستان سے اس میں جو ہیں وہ کی گئی ایک اور بڑی انٹرسٹن جو اس میں سامنے آیا اس انیلیسز میں بات ایک آپ کو معلوم ہوگا کہ بڑا ہاشٹیک چلا تھا جس میں بتایا گیا کہ ذلفی بخاری جو ہیں جو ایسے پی ایم انہوں نے اسرائیل کا دورہ کیا وہ اس کے اوپر ایک ٹرنڈ بنایا گیا جو ہے وہ کریئٹ کیا گیا سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ٹرنڈ اسرائیل کے گروپ ہیٹس نے کریئٹ کیا اور اسرائیل نے جب یہ گروپ جو ہے یہ کریئٹ کیا تو اس کے بعد اس کے اوپر ٹرنڈنگ شروع ہوئی دس ہزار کے قریب جو ہیں وہ ٹویٹس جو ہیں وہ اس میں کی گئی اور بدقسمتی سے اس ٹرنڈ میں نہ جانتے ہوئے یا جانتے ہوئے جی ایو آئی ایف نے اور پی ایم ایل این کے میڈیا ٹیم نے اس ٹرنڈ میں حصہ لیا جو بنیادی طور کے اوپر ایک اسرائیلی ٹرنڈ تھا اور اسرائیل جو تھا وہ پاکستان کے اندر یہ ٹرنڈ جو ہے وہ کریئٹ کر رہا تھا تاکہ اس میں کنفیوین جو ہے وہ پرپیش ہو اس کے ساتھ اور بھی جو پلٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے یہ کیا مثال کے طور کے اوپر ایک ریجیکٹ کر دم پولیسی یہ ایک جو ٹویٹس یہ جو بنیادی طور کے اوپر یہ جو ٹرنڈ تھا یہ این پی نے بلوچستان میں اپنے ایک سپوکس پرسن عصد خان اچکزئی کے لیے ابتدا میں شروع کیا اس ٹرنڈ کو بھی ہندوستان سے مدد ملی بعد میں پتا چلا کہ جو سپوکس پرسن تھے عصد خان اچکزئی وہ ایک کار سنیچنگ میں ان کی جو ڈکیٹی میں جو ہے وہ مرڈر ہوئے وہ پولیس نے لوگ بھی پکڑ لیے اور سارے لوگ جو ہیں وہ اب اس میں جیل میں ایک اور جو میں سب سے آپ کو انٹرسٹنگ بات دانا جاتا ہوں ٹی ایل پی دیل کے لبے ایک پاکستان جو اب ایک بینڈ آرگنیزیشن ہے اس کے جو بہت زیادہ ٹویٹس جو ہیں ان کو بھی ہندوستان سے سپوٹ ملی ابھی میں شیعہ سنی چونکہ ایک محرم کا چل رہا ہے اور ایک شیعہ سنی کے معاقہ کے متعلق جس قسم کی فرقہ ورانہ پوستیں آتی ہیں ہم سب لوگ یہاں پہ ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ فلانے نے یہ بات کی فلانے نے یہ بات کی اور یہ کس طرح سے ہائپ مل گئی سو یہ جو انیلیسز ہے ہمارے سامنے یہ رکھتا ہے کہ پاکستان کے اندر ہر طرح کا جو فساد پھلانے کا معاملہ ہے اس میں باہر کے لوگوں کی بہت بڑی کانٹریبیوشن جو ہے وہ ہوتی ہے مثلا میں آپ کو بتا دوں کہ جو ٹی ایل پی نے جب اپنی یہ ایک کیمپنگ شروع کی تو چار لاکھ ٹویٹس جو ہیں وہ پندرہ گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ ٹی ایل پی کو ملے اور ان میں بھی ایک بہت بڑا حصہ جو تھا وہ ہندوستان سے تھا اور ہندوستان میں بھی ایک بہت بڑا حصہ جو تھا اس میں احمد آباد سے تھا جس قسم کے جو ٹویٹس جو ہیں وہ ان کو ملے حتیر کہ جو انسی ایک ایک جو یہاں پہ ٹویٹر ہیشٹیک کیا گیا ایکسپوز کادیانی پرو منسٹرز جس میں بہت سارے منسٹرز کے نام شامل کیے گئے تھے وہ جو کادیانی پرو منسٹرز کے لیے ایک لاکھ بائیس ہزار کی ٹویٹس جو وہ کی گئیں اس میں بھی بہت بڑا حصہ جو تھا جس میں کہا گیا کہ ان منسٹرز کو قتل کر دینا چاہیے کیونکہ یہ کادیانیوں کے حمایتی ہیں ان منسٹرز کے خلاف بھی ایک لاکھ بائیس ہزار ٹویٹس میں سے بہت زیادہ ٹویٹس جو تھیں وہ باہر سے ہو رہی تھیں اور ان میں بھی ہندوستان کا بہت بڑا جو ہے حصہ ہے اسی طریقے سے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے مقدمات مسائل کے طور کی اوپر یہاں پہ نور مقدم کیس ہوا نور مقدم کیس جو تھا وہ کرمینل کیس ہے اس میں سارا جو قاتل ہے وہ ریسٹ ہو چکا ہے سارا اس میں جو کاروائی ہے وہ مکمل ہو چکی ہے لیکن سوشل میڈیا کے اوپر ایک پوری کیمپن بنائی گئی کہ پاکستان عورتوں کے لیے محفوظ ملک نہیں ہے اور وی آن ایک جو ویب چینل ہے ہندوستان کا اسی نے ہی نور مقدم کیس کے اوپر ہی سینکڑوں منٹ کی جو ویڈیوز ہیں وہ کریئیٹ کی اور اس کو پھر آگے ٹرانسلیٹ کیا گیا سو مقصد یہ ہے آپ کے سامنے یہ سارے جو ایویڈنس رکھنے کا جو ریپورٹ ہے وہ بھی کچھ دیر بعد انٹرنیٹ کی اوپر بھی اپلوڈ ہو جائے گی جس میں آپ سارے اگزیکلی دیکھ سکیں گے کہ جو ساری ٹویٹس ہو رہی ہیں وہ کہاں سے ہو رہی ہیں کن کمپیوٹر سے ہو رہی ہیں کون سے ایریاز جو ہیں ان کو استعمال کیا جا رہا ہے تو آپ اس کو انیلائز کر سکیں گے کہ کس طریقے سے پاکستان کو ایک بہت بڑی میڈیا وار کا سامنا ہے جس میں فیک میڈیا جو ہے اس کو پاکستان کے خلاف فیک نیوز کو پاکستان کے خلاف جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے اور اس سے پہلے کہ اس کو میں کونکلوڈ کروں اگر کس موئید کی اس کو مزید آگے بڑھا سکیں اور پھر اس کو کونکلوڈ کریں شکریہ انسیسا جو ابھی بات کی ہے فواد صاحب نے اسی کو میں آگے بڑھاتا ہوں میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں پبلک لی آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال ہم نے ایک دوسیر پورا پروڈیوس کیا تھا انڈیا پہ دنیا کے بہت سے ممالک کو دیا بھی اس پہ خاموشی بھی دیکھی کہ کس طرح ویسے تو رائٹس کے اور ان تمام چیزوں کے چیمپئن بنتی ہے دنیا لیکن جب بات آتی ہے ہندوستان کے تو جواب نہیں آتا دیکھیں یہ ہائیبریڈ وارفئر کی بات تو بہت ہوتی ہے بہت سے لوگ تنقید بھی کرتے ہیں کہ ہر چیز کو ہائیبریڈ وارفئر کہہ دیا جاتا ہے لیکن اب ہم انیلیسس اور ڈیٹا کی بنیاد پہ آپ سے بات کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ کس قسم کی انفرمیشن وارفئر کا پاکستان کو سامنا ہے میں جو آپ کو خصوصی طور پہ بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ افغانستان کے حوالے سے ہمیں معلوم ہے کہ افغانستان میں اس وقت کیا حالات ہیں طالبان اور افغان حکومت کی جو جان جاری ہے ہماری جو سوشل میڈیا ٹیمز ہیں اس میں بڑا اچھا کام کیا ہے ہمارے تینگ ٹائنک اس میں شامل ہیں جنہوں نے یہ بات اب وسوق سے اور اس کا ایویڈنس دے کے اس کو پروو بھی کر دیا کہ افغانستان اور ہندوستان کے اکاؤنٹس استعمال ہو رہے ہیں بار بار پاکستان کو ملائن کرنے کے لیے اور خصوصی طور پہ افغانستان کے حوالے سے آپ نے ابھی یہ ذکر بھی کیا فواد صاحب نے سینکشن پاکستان کا ٹرینڈ ایسے لگ رہا تھا جس طرح کو طفان آگیا دنیا میں وہ کیوں چلا کیسے چلا کیا وہ آرگینک تھا اس کے علاوہ اب تمام ملبع افغانستان میں جو بیس سال کی ناکامی ہے اس کا پاکستان پہ ڈالنے کے لیے کیا کیا اس میں کوششیں ہو رہی ہیں تو ہماری کچھ ٹیمز نے مل کے اس پہ کام کیا اور میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں مختصرن کہ جیسے جیسے امریکہ کا انخلاع افغانستان سے ہوا ہے اور اب طالبان وہاں پہ ڈسٹرک در ڈسٹرک لیتے جا رہی ہیں یا کیپٹل پروینشل وغیرہ تو یہ نیریٹیو بڑھایا چلا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف مقصد کہ جو وہاں پہ فیلئر ہوا ہے اس سے خود اپنے آپ کو بچا لیا جائے اس میں میں بدقسمتی سے یہ بھی آپ کو بتاؤں بڑی بدقسمتی ہے اس خطے کی کہ کچھ افغان حکومت کے جو اہلکار ہیں سینئر اہلکار وہ بھی شامن ہیں کچھ تو سامنے آگئے جو میرے کاؤنٹرپارٹ افغانستان کے وہ معذرت کے ساتھ اگر کسی اور شعبے میں ہوتے تو وہ بہتر رہتا جس کام پہ وہ لگے ہوئے ہیں یہ ان کو زیب نہیں دیتا لیکن بہرحال وہاں سے یہ بات چلتی ہے بہت سے اکاؤنٹس ان سے جڑے ہوئے ہیں ریاست سے بھی ہندوستان میں یہ بات جب ہوتی ہے بلکل کوڈینیٹڈ طریقے سے پاکستان کے خلاف یہ کیمپین چلائی جا رہی ہے افغانستان کے حوالے سے ہم نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک ایک چیز کو ایکسپوز کریں گے فیک نیوز کو فیک نیوز کے ذریعے ایکسپوز نہیں کریں گے ڈیٹا کے ذریعے اور حقیقت پہ مبنی ایک بیانیے کے ذریعے یہ دنیا کو بتائیں گے بار بار آپ کو بھی بتاریں لیکن انٹرنیشنل میڈیا کو بھی میں خود اور ہمارے ساتھ ہی کہ یہ کیا کیا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف یہ وہی ایو ڈیس انفولیب کی کڑیاں ہیں جو اب آگے آپ کو یہاں نظر آ رہی میں آپ کو چار پانچ سلائیڈز دکھانا چاہتا ہوں اور اگر یہ ٹی وی پہ بھی نظر آ رہی ہوں گی یہ پہلی جو سلائیڈ ہے یہ آپ کو ایک ٹائم لائن دکھا رہی ہے کہ دوہزار بیس سے لے کے آگے اس میں یہی ساری باتیں کریمہ بلوچ اور پاکستان کی ریاست کے خلاف پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے خلاف کیا کیا بات اس میں بار بار کی جاری ہے اور انٹینسٹی دیو ہے جیسے جیسے افغانستان میں معاملہ بڑھ رہا ہے تو وہ ہیشٹیجز آپ کو نظر آنا شروع ہو رہے ہیں سینکشن پاکستان پاکستان کی سیکیورٹی ریاست طالبان سے تعلق وہ تمام چیزیں اس میں آپ کو اب نظر آنا شروع ہو رہی ہیں اس کے بعد آگے یہ بات بلکل واضح ہے کہ تھیمز ہون نے سیلیکٹ کی ہوئی ہیں کیا تھیمز ہیں میں آپ کو پانچ تھیمز بڑی بتا دیتا ہوں جو پاکستان کے حوالے سے ہو رہی ہیں نمبر ون ڈس کریڈٹ پاکستان گورنمنٹ اور اسپیشلی پاکستان آرمیو نمبر ٹو تھیم سب نیشنلزم کو فین کیا جائے بلوچ نیشنلزم سب نیشنلزم کی بات کی جائے پختون سب نیشنلزم جو اس طرح کی اگزسٹنس ہی نہیں ہے کسی چیز کی اس کی بات تیسرا ڈیریکٹ ٹارگٹ سی پیک یہ بالکل واضح ہونا چاہیے کہ سی پیک پہ ڈیریکٹ ٹارگٹ ہائیبریڈ وارفیر کے ذریعے کیا جا رہا ہے چوتھا پاکستان کو فیٹف کی گریڈس میں بلکہ بلیک لسٹ میں ہونا چاہیے اور پانچویں جو بڑی تھیم ہے وہ یہ ہے کہ تمام کیاوس جو ہو رہا ہے وہ پاکستان کی وجہ سے ہے افغانستان میں ابھی میں آپ کو لے چلتا ہوں اس چیز پہ کہ کون یہ سارا کچھ کر رہا ہے میں نے آپ کو یہاں پہ کچھ اکاؤنٹس کے بھی نام میں آپ کو دے رہا ہوں کیا ہیشٹیگ ہے کون سا اکاؤنٹ ہے کہاں سے آ رہا ہے لیکن اس میں ایک اہم بات نوٹ کر لیں یہ جو بوٹ ایکٹیوٹی یعنی رو بوٹس کے ذریعے آرٹیفیشلی جو ایک ٹرینٹ چلایا جاتا ہے تیتیس فیصد چھتیس فیصد پینتالیس فیصد سنتیس چالیس فیصد ڈیفرنٹ ہیشٹیگز جو آپ اور میں دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کے خلاف بڑی بات ہو رہی ہے بدقسمتی سے پاکستان کے اندر وہ لوگ جو نہ جانتے ہوئے یہ ری ٹویٹ کر رہے ہیں ہیشٹیگز کو آگے چلا رہے ہیں ان کا جو بھی گلا ہو لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک نیچرل چیز ہو رہی ہے اورگینک چیز ہو رہی ہے کوئی افغانستان میں ویڈیوز آ رہی ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں بہت سی جو ویڈیوز افغانستان کی آ رہی ہیں یہ ذہن میں رکھئے یہ کوئی دس سال پرانی ہے کوئی پانچ سال پرانی ہے لیکن کیونکہ ابھی وہ سوٹ کرتی ہے انٹرنیشنل میڈیا کے جو بیانیا ہے تو وہ ایسے چل رہا ہے جس طرح آج کیے بہرحال تیس چالیس فیصد روبوٹ ایکٹیوٹی سے یہ ہیشٹیگز اور وغیرہ پاکستان کے خلاف چلایا جا رہا ہے اب آخر میں میں آپ کو یہ جو سینکشن پاکستان کی بات ہوئی یہ واضح کر دوں بڑی بات امریکہ تک بات کہ جی وہ کیا ہونے لگا ہے میں ابھی امریکہ سے خود واپس آئے نہ تو کوئی ایسی بات نہ اس میں کوئی حقیقت ہے اور نہ کوئی جواز سو یہ بلکل ذہن سے نکال دیجئے میری گزارش ہے پاکستانی اپنے عوام سے بھی کہ کوئی ایسی نہ بات ہو رہی ہے نہ ہوگی نہ ریزن ہے کہ خدا نہ خواستہ کو پاکستان کو سینکشن کرنا ہے ہم بڑی مصبت گفتبو کر رہے ہیں ہر اہم ملک سے لیکن یہاں پہ یہ دیکھ لیجئے کہ کیسے یہ چیز چلی ہے کہ ایک دم سے ایسے لگتا ہے کہ کوئی راکٹ لانچر سے وہ گراف اوپر جا رہا ہے سینکشن پاکستان کا نو دس اگست کے ادگر کوئی زلزلہ آگیا ہے جیسے پتہ نہیں کیا ہوگیا کیا ہوا کہ جو بیس سال سے آپ نے فوج کھڑی کی ہوئی تھی ٹریلین ڈالرز لگا کے انہوں نے ہاتھ جڑے اور کہا ہم تو لڑتے نہیں یہ پاکستان کا مسئلہ یا ان کا مسئلہ اور میں یہ بھی واضح کر دوں بار بار بات ہو رہی ہے کہ جی پاکستان کوئی سپورٹ کر رہا ہے ذرا نقشہ دیکھ لیں افغانستان کا کہ کن علاقوں کو طالبان نے کیپچر کیا ہے کوئی ان کے ورستی بارڈر پہ ہے کوئی شمالی بارڈر پہ ہے وہاں تو پاکستان پہنچے تو دس دن لگ جائیں گے تو کوئی تھوڑی سی جواز کے ساتھ تجزیے کے ساتھ بات ہونی چاہیے اتنا بلیٹنٹلی اور میں دوبارہ کہوں گا بڑی بدقسمتی ہے کہ کچھ ریاستی اہلکار اور ان کے لنکٹ اکاؤنٹس ہمارے دونوں ہمسائیوں کے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں اور آخری بات یہ بھی ذرا دیکھ لیجئے یہ میں آپ کو ایک چیز دکھا دوں یہ محرم الحرام کی جو ایکٹیوٹی ہے اس پہ بہت سی ظاہری باتیں ٹرینڈ ہوتا ہے مصبر ٹرینڈ ہوتا ہے اب یہ اشورہ تک چلتا ہے ہر سال جب آپ آرگینکلی بات کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ تو اس طرح کا میپ بنتا ہے فرق فرق لوگ بات کر رہے ہیں کوئی آپس میں اس کا لنکیج نہیں ہے ذرا اگلی چیز دیکھ لیں یہ ہے سینکشن پاکستان ایسے لنکٹ اور جڑا ہوا ہے کہ رو بارٹس بھی اس میں بارٹ ایکٹیوٹی بھی شامل ہے اور وہ اکاؤنٹ جنہوں نے یہ بھی سنکرونائز کیا ہوا ہے کہ جناب پانچ بجے آپ کریں گے اور سوا پانچ میں کروں اس حد تک یہ سنکرونائزیشن ہے اور پاکستان میں یہ امپریشن جا رہا ہے کہ خدا نہ خاصتہ پتہ نہیں کیا چیز ہونے لگی ہے یا کیا پاکستان اور ہمارے کچھ جو پاکستان کے اپنے لوگ بھی ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں ہے ظاہری بات ہے کہ یہ معاملہ کہاں سے چل رہا ہے تو میں اس کو سارے کو اکٹھا کرنا چاہتا ہوں اور انگریزی میں بھی آخری دو منٹ میں بات کرلوں ان کے لئے اجیے جسرمیزی امیدیو انگری کچھ ابتناکہ ژا ملانٹ پاکستان پاکستان بابتناک جیسی نسیل جسین لئے پاکستان انتان chainرینہ سقین باخیشانہ ورنمی حوالی تکیرو مجموعہ رئی تکیروز معجم تکیروزًا تکیروزنیس اقین پاکستان اسامنے حیرتان وانا رہا جو وحتید اگر زمام ان افغانستان اگرزان ڈای شنیل اگرزان پاکستان اکیٹم پاکستان اگرزان 80 کل ماشر 150 بھلان دلس ما کمیارت کے لیے وہ آپ کو اعمال کرنے کیا اور کمیارت کے لیے اس بہنزایت کے لیے ایس� کبھی قیدیم فکر ریل یاری ٹھیک کا مطلب ہمیں تو کیلہ رکھتا ہوں مجھے کینم حکم سر کے کے لیے، اس کے لیے بنار جائر شہر بتاًا زیادہ مجھے ہمیں دیکھے زیادہ مجھے غیر کا مطلب ہمیں دیکھنے بالکے اگر آپ کیا گرانید تک واقعا دیئے والا مددان بلیانی 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 بات لیدنے آفغانستان گا ہماری باتتک ہماری باشتنی باصل بwordی باتتک ہی باری غیرد عامنز باکستان وی ورمیشہ ہے باتتا ہیار کا بجزین باتتنی باشتی بودی اور شود کافی باتت او کنید ہے باتتا ہے مجبوردھ آرک ہے ما کنید مازالگی سنگیلی باتتوالی گزیر من که نسید ہیلی تاگری او بشید وقت، اگر حافظ کر رہا کیا ہمارے چند کارےیں پر ڈالے ہوگی جانب پر چیزے کچھ میرے کی وباستان اشیتے ہیں افغانستان which is pakistan's priority and effort many in positions of responsibility are busy trying to shift the blame trying to create fake news and disinformation campaign pakistan will respond to this every time through data analytics and reality not through fake news as others are doing but this is deliberate it is happening and i must also warn all fellow pakistanis not to believe everything that comes on on social media please check and verify before you see a trend going in a particular direction our security forces our state apparatus the government is vigilant and inshallah we are safe and will remain safe there is nothing to worry about but this fake news disinformation campaign is going on and we will not shy away from pointing to whoever is doing this thank you very much pharang bachari saaf and anshir khan thank you jis no security advisor so海 gis no security advisor so海 we are not taking the exam we are talking about to you we are telling you about to analysis and data that what is going on and what is going on so the first step is it is that you are exposed to it ہیں کہ کیسے یہ سارا کیمپین بن رہی ہے کہاں سے بن رہی ہے کون بنا رہا ہے اس کے بعد جیسے پیگوس کا ہوا ہے اس کے اوپر آپ نے دیکھے یہ انٹرنیشنل کرائیمز ہیں جس طریقے سے یہاں پہ یہ جا رہے ہیں یہ انٹرنیشنل کرائیمز ہیں اور اس کے مطابق آگے یہ جو اپنی اب یہ تو جو انفرمیشن منسٹری نے اور انفرمیشن منسٹری نے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے جو بات کہی ہے اب یہ اس کے بعد تو لیگل فریمورک ہے نا اس کے اوپر وہ آنا ہے سو پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ ہم ڈیٹا کے ساتھ انیلیٹکس کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے اور سیکنڈ سالب اوگیسلی دا ریلیونٹ منسٹریز بیل پرسید پر اس میں ایک بات میں اور کر دوں اس میں ایک پولیٹیکل انگل بھی ہے دیکھیں ہوتا کیا یہ کیمپین شروع ہو گئی ایک ٹرینڈ کریٹ ہو گیا ساری دنیا میں آگ لگ گئی اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے بھی آلہ ترین سطح پہ میٹنگز کی تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ کیا ہو رہا ہے اب یہ کیا کرتے ہیں یہ چیز اٹھائیں گے اور یہ لے جائیں گے ورستی ممالک کے کیپٹلز میں اور ان کو کہیں گے جی یہ دیکھیں تو ساری دنیا کہہ رہی ہے نہتے افغان اور اندوستان اور یہ پھر کیا کریں گے لابی کریں گے ان کے پارلیمنٹس کو کانگریس کو کہ جی یہ آپ کام کریں that is why پہلی چیز ہے کہ انفارم کرنا ضروری ہے دوسرا لیگل سپیس میں تیسرا ڈپلومیٹکلی یو ایس کانگریس یو کے ای ایو پارلمنٹ کو یہ بتانا کہ جناب یہ کر کیا رہے ہیں اور آپ کو بے وکوف بنا رہے ہیں رسیم صدیقی صاحب آپ تک سے میرے پر صلیق یہ ہے کہ یہ بڑا اچھا پیٹے کو آپ نے شروع کیا اور دکھایا اس میں بہنی مہنم بھی کیا آپ کو سوشن میڈے نے بہنے کو بیٹریشن لیکن ابھی اس طرح برطانیہ نے ریڈ لیس سے پاکسا کو نہیں نکالا اور انڈیا کو نکال دیا اور وہ یہ اظام نکاتے ہیں کہ آپ نے ڈیٹا نہیں دیا انسی او سی کو دیلی بیسیس پہ ڈیٹا دیتا اور اس کے پر آتا بھی ہے یہ ہی کام مجھے پچھنگ کر رہا ہوتا تو بڑے سنائے مجھے نہیں کہ یہ کیا تمام باتوں کا ریزن absolutely not کہنا تمہیں حجاب کا سوال ابھی تک منتگی تھا یہ آخری بات آپ نے پلتا کھا لیا ہے دیکھیں دو چیزیں ذہن میں رکھی ایک جو ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں وہ reality of what is happening اس کو تو face value پہ لے لی دوسری چیز ہے ریاست کی policy پاکستان سے زیادہ transparent ڈیٹا کسی نے نہیں دیا میں اتنی دیر شروع میں موجود تھا میں نے بلکہ کسی کو لکھا یہ برطانیہ والی بات پہ کہ شاید پھر solution یہ ہے جو جھوٹا ڈیٹا دے دے وہ ember list میں آ جاتے کیونکہ الحمدللہ ہندوستان کا تو دنیا نے لکھ دیا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور اصل میں کیا آپ کے حالات ہیں دیکھیں یہ جو ہے نا آپ نے کہا absolutely not پاکستان کی policy کے لیے میں میں تین لفظ استعمال کرتا ہوں اس حکومت کے لیے میں آپ کو بار بار یہ یاد کراتا رہا ہوں proactive unapologetic and pragmatic ہم نہ emotion سے کام لے رہے ہیں نہ بڑھ کے مار رہے ہیں لیکن جو بات پاکستان کی مفاد میں ہے وہ ہم publicly کہیں گے اور وہ ہی کریں گے یہ پرانا کام نہیں ہوگا ایک بات کر دی اور نہیں اس لیے ہمارے مفاد میں جب وزیراہم صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے ایک چیز نہیں ہے we've made it clear اس کے علاوہ تعلق بالکل مصبت ہے تعلق آگے چل رہا ہے میں ابھی خود امریکہ سے اوکے ہوں ہاں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ چیز نہیں ہو رہی وہ چیز نہیں ہو رہی maybe but that's the decision the state makes کہ آپ کے مفاد میں کیا چیز ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ اس کے علاوہ اس کے علاوہ اس کا عملہ دیتی ہے بجیت میں پاکستان کا آپ نے یہ پیراہ تو کر دیا ہے کہ ریپورٹس جو ہمیں پاکستان کے خواب وہ ہمارے ریپورٹس میں مقابلہ ہم کیسے ہیں میں خلی جواب تو یہ فران صاحب کی سوال میں ابھی دے دیا ہے لیکن میں آپ کو یہ بات ضرور کر دوں کہ آپ یہ ذہن میں رکھئے یہ اپنی ای پی ونگ کے بجیٹ کی بات کی یہ فران صاحب کو معلوم ہوگا آپ ذرا یہ بھی دیکھ لیں کہ جو ہمارے خلاف ہیں ان کے کیا بجیٹ ہے پبلکلی میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں جو میرے انڈین آفیس ہے کاؤنٹر پارٹ تین سو تیتیس کروڑ ان کا بجیٹ ہے اس کے باوجود الحمدللہ جس طرح کی چیزیں ہم لا رہے ہیں اور اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ ہمارے پاس ایکچول فیکٹس اور حقیقت ہے اور دوسری طرف ایک فیک نیوز کی کیمپین ہے تو we will keep fighting this change یہ ہے کہ ہم یہ اب regularly exposed کریں no need for Pakistan to hide anything is as simple as that مردل اکمال صاحب مردل اکمال صاحب مردل اکمال صاحب انتظارت کیا جارہا تھا کہ کوئی بھی گورنگٹ فیک نیوز کے خلاف پاک کریں ہم ایس ارڈنائزیشن فورپلر کے پیڈ فارم سے فیک نیوز کے خلاف پاک کر رہے ہیں سب جب آپ سے کہنا بھی یہ ہے پوچنا بھی یہ ہے آپ نے جو انٹرنیشنل نیکس جو کریکٹرز ہیں وہ تو بتائیں کہ کچھ کریکٹرز پاکستان میں بھی جن کا نیکسس ہے گرمی دنیا کے ساتھ ابھی توجہشتہ دنوں ہم نے کچھ بھی سنا پاکستان کو بتان کرنے کے ایک جو ماندہ ہے وہ چڑھ رہا ہے سب آپ سے پوچنا یہ ہے کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں کیا گورنگوں سے بلیک میں ہوتی رہے گی تو آپ کا کوئنٹ چاہوں گا اور دوسرا سارا افکانستان کی بات تو ہی تالبان فتوہات کے فتوہات کی ازرے جالے ہیں بلکو ٹھیک ہے وہ انہیں دول کے علاقے ہیں پاکستان ماہوں سے سکتا اگر یہ سپیڈ سے فتوہات ہو رہی ہیں ایک درہ رکھیں گے اور جو صبح پتہ چلے گا کہ افکانستان میں فتوہات ہو گیا ہے اگر وہاں پہ اگر وہاں پہ تالبان کی گورننٹ اس پرش ہو جاتی ہے تو پاکستان پہ کیا افکانستان دیکھیں جو آپ نے بات کہی ہے کہ یہ جو پاکستان کے اندر لوگ بات کر رہے ہیں ہم نے پہلے تو میں آپ یہی جو بتانا چاہ رہے تھے بہت سارے لوگ پاکستان کے اندر سمجھتے ہیں یہ ٹویٹس ہو رہی ہیں فلمیں آ رہی ہیں یہ جنون آ رہی ہیں آج ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ یہ جو ساری کیمپینز ہیں یہ اورکسٹریٹڈ ہیں باقاعدہ پلان کے تحت منصوبے کے تحت جو ہے وہ بن رہی ہیں اور آگے آ رہی ہیں اب اس میں جس پر میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ ایک سو پچاس ٹرینڈز ہیں جو پی ٹی ایم اور اس کے حمایتیوں نے پاکستان کے اندر شروع کیے اب ان میں سے بہت سارے میڈیا کے لوگ بھی ہیں اور میڈیا کے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ان ٹرینڈز کو ہوا دی ہے وہ آگے بڑھے ہیں اب ہمارے پاس دو آپشنز ہیں یا تو ہم ان کے اوپر قانونی کا روائی کریں وہ انٹیڈیل منسٹری کا کام ہے وہ کرنا چاہے کیسے اس کو آگے بڑھتی ہے کیسے اس کو آگے لے کے جاتی ہے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے ایکسپوز کر دیا ہے اب بھی بہت سارے لوگ ہیں جب آپ ریپورٹ دیکھیں گے اس میں آپ کو کئی ناموں کا بھی پتا چل دے گا میں نے ابھی پاکستان کے اندر لوگوں کے نام نہیں لیے میں نے پاکستان کے اندر جو کچھ میڈی آرگنیزیشنز جاں ان کے نام نہیں لیے جان بوجھ کے نہیں لیے اور جب آپ پوری ریپورٹ دیکھیں گے اور اگر پھر بھی ہو سکتا ہے کیونکہ مثلا میں نے آپ کو ایک ٹرینڈ بتایا جس میں پی ایم ایل این اور جی ایو آئی ایف کے لوگ شامل ہوگے وہ اسرائیل کا ٹرینڈ تھا لیکن ہو سکتا ہے ان کو نہ پتا ہوا کہ اسرائیل کا ٹرینڈ تھا سو اس لیے یہ انٹی سٹیٹ جو ٹرینڈ چل رہے ہیں ان میں میں دوبارہ ان لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں آپ اس میں اس کھیل کا حصہ نہ بنیں اور اگر آپ کھیل کا حصہ بنتے رہیں گے ہمیں پھر کاروائی کرنی پڑے گی ابھی ہم آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں اس کے بعد ہمیں پھر آگے بڑھنا پڑے گا تو یہ ہماری برساں صاحب برساں صاحب برساں صاحب برساں صاحب میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ اس ہائپو تھیکل کیس میں کیا کرنا ہے ابھی ہماری سارا فوکس ہے کہ کسی نہ کسی طرح ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ پہ بات آ جائے دیکھیں امریکہ دس ہزار میل دور ہے کوئی پانچ ہزار میل دور ہے وہ یہ کہہ تو سکتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں پاکستان کے لیے نون نگوشیبل ہے کہ کوئی نہ کوئی سیاسی مفامت کا وہاں پہلو سامنے آئے چاہے وہ جیسا بھی ہو اگر افغان قوتیں اگری کرتی ہیں تو پاکستان اس کو تسلیم کرنے کو تیار ہے اگر یہ معاملہ دوسری طرف جاتا ہے وہ کب پہنچے گا کون پہنچے گا وہ کابل کو ایک علیہ دا بحث ہے اتنا لمبا کانفلکٹ ہوگا اس سے پہلے کہ پاکستان کے لیے بہت نقصان ہے سپیلوور میں اس لیے ہم تو ابھی ٹوٹل ہی فوکسٹ ہیں پولیٹیکل سیٹلمنٹ پہ اور میں یہ بھی کہہ دوں کہ بدقسمتی سے وہ لوگ جو عددار بنے ہوئے ہیں اس ملک میں جس کی بات ہو رہی ہے شاید ان کا اتنا انٹرسٹ نہیں ہے جتنا اس وقت پاکستان ہے پاکستان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ اسرائیل سے جو ٹرینڈی شروع ہوا اس پر مصرم تھی انہوں کے خوبصے لوگوں نے بھی پہلیٹ کیا ہے کیا کوئی ایسا ٹرینڈی ہے جس کو آپ کو دشن جماعتوں کی جانت سے کسی نے بھی شیف کیا اور دوسرا یہ کہ آپ نے کہا کہ میڈیا کے لوگ موضوع جہاں پرنام نہیں لے رہا لیکن چند روز پہلے دو جنرلس پرائم ان کے خلاف کاروائی تھی گئے جن کو بات نظمانت پر شہار کیا گیا تو کیا آنے والے دنوں میں بھی اس طرح کے کچھ واقعات ان کو کے ہیں نہیں جو لوگ وہاں پہ تھے ان کو اداروں کے خلاف سٹیٹمنٹس کے اوپر اور وہ ایک ایف آئی اے کی کاروائی تھی ابھی تک اس میں نیشنل سیکرٹ ایکٹ کے اوپر یا کسی اور قانون کے دہت کاروائی نہیں ہوئی ہے اور کسی کے اوپر بھی کاروائی نہیں ہوئی ہے میں صرف بتا رہا ہوں کہ جو یہاں پہ ٹرینڈز کئی جو چلائے جاتے ہیں کئی لوگ ہو سکتا ہے کہ ان کو نہ پتا ہو کہ یہ ٹرینڈز جو ہیں یہ واقعہ تن جینون ہے یا نہیں جینون ہے لیکن اب ہم نے آپ کے سامنے سارا سچ رکھ دیا ہے تو اب اگر پھر بھی کوئی باز نہیں آئے گا تو آگے چلے گئے آج سلام علیہ صاحب ڈان سر جو پیگوس سپائی ویئر کے مطالق کمیٹی بنانی تھی اس کے مطالق ابتدائی کام ہو گیا ہے اس میں جو گورنمنٹ کے سائٹ کے لوگ ہیں یعنی جو آفیشلز ہیں وہ تو نومنیٹ کر لیے گئے ہیں کہ فائنل کون ہوں گے پی ٹی اے ہو گیا فائی ہو گیا لیکن ہم اس میں جو ٹاپ کے جو پرائیوٹ سیکٹر کے لوگ ہیں ان کو ڈالنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ سائبر سیکیورٹی کا بہت ہی ایک آپ سمجھئے کہ سوفیسٹیکیٹڈ معاملہ ہے تو وہ نام جو ہیں ان کو فائنلائز کرنے ہی میں تھوڑی دیری ہو رہی ہے لیکن اس وقت جو شہداد اکبر صاحب ان کو یہ فرز تومپا گیا ہے وہ فائنل کر رہے ہیں میرا خیلی خیال ہے کہ اس اگلے ہفتہ دس دن میں وہ یہ جو پرائیوٹ نام ہے وہ بھی آ جائیں گے تو وہ کمیٹی اپنا کام شروع کر دے آخری سوال حمزہ فیروت صاحب بول گیا اچھا سلیو یہ کہ بوئی صاحب اور فائنلائز دونوں سے ایک سوال ہے کہ اگر یہ جو تالیوان تھی جو پرائیوٹنگ ہے تو اگر یہ آپ انکیل اور افغانستان کا ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے ایران بھی بہت بڑا بیئر ہے اگر ایران کا تالیوان کے حوالے سے کیا سانگھ ہو کیونکہ اس سے پہلے ایران نے دفعہ جو اپنے کنسل شروع کیے تو یہ اپرائیوٹنگ ہے جو تالیوان کی اس پر ایران کا موقع آپ دیکھ رہے ہیں ایک چیز دوسری چیز یہ بتائیے کہ پیڈینگیا بات ہوگا لیکن ہم یہ لیکن بہت strong political base میں سی تو اس کو counter رہنے کے لئے وہ بھی ہوئے لیکن عدیب بھی ان کی فالوئن ہے تو اس کو فالوئن کو کرنے کے لئے کسیان کی میزرز لیا جا رہا اور بلشی سان میرے سی رہا سی رہا لاث لاث جو ہمارے بہت strong ally اور ان کا ٹیل بھی ان جی طرف چل لگے تو یہ ساری چیزیں ہیں آپ اتین developments کو کسی کونکٹ کریں موید آپ بتا دیں ایران کا پوچھ دیکھئے میرے نزدیک جو بھی ایمیجیٹ نیبر ہے نا افغانستان وہ ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ یہ جنگ جو ہے چلتی جائے کیونکہ ہر طرف پھر معاملہ ریفیجیز کا سپل آور کا ان سیکیورٹی کا اور تمام ایمیجیٹ نیبر پہلے یہ بھوگت چکے ہیں اور پاکستان کے کیس میں چالیس سال سے بھوگت رہے ہیں سو اس لیے نو بڈی وانٹس تائی وہاں پہنچنا کی ریاست کسی کے خلاف نہیں دیکھ ہمارا جو سیکیورٹی پرسپیکٹیو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی گروپ پولیٹیکل ایکٹیوٹی کرتا ہے حکومت کے خلاف ہے سٹیٹ میں رہ کے اپنے قانون کے اندر تو کوئی اتراز نہیں بالکل اس میں جو مرضی بات کرے تنقید کرے صرف جب وہ ایک لائم کروس ہو جاتی ہے انٹی سٹیٹ تو وہاں پہ یہ فرض بنتا ہے ریاست کا اس پہ تمام گفتگو کو اس طرح نہ لیں کہ ہم دوبارہ آگئے کسی کے خلاف بات کریں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ کیا رہا ہے اس کے بعد یہ فیصلہ آپ کا رہے ہیں میں آپ کو وزوغ سے کہتا ہوں اس کا تعلق ہماری ایکنومک سیچوئیشن سے رہا ہے اور کوئی مسئلہ نہیں جس طرح جس طرح انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں اکانومی اوپر جارہی ہے کہ یہ پولیٹیکل معاملات بھی ایک اس زاویے میں آ جائیں جو ہم چاہتے ہیں یہ صرف میں آپ کو آخر میں ایک وہ صرف میں صرف پاکستان چینہ اور ریشیا ایک اہم میٹنگ ہونا جا رہی ہے اسے بڑا کنش ٹائم میں پاکستان اوام ایشو میں نیجر پلیئر ہے پہلے فواد صاحب جواب دیں بس میں صرف آپ کا آخر سوال جو آپ نے کہا پی ٹی ایم کا وہاں ان میں پی ٹی آئی کا اور عمران خان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے مقبولیت میں عمران خان اس ایریا میں سب سے مقبول لیڈر ہے پی ٹی آئی وہاں کے سب سے مقبول جو ہے وہ پارٹی ہے یہ تو فشرز ہیں ان کا تو کوئی حال اس طرح نہیں ہے وہ بھی دو جو سیٹیں یہ جیت تا کرکویٹا سے لے کے لاہور تک اگر کوئی ایک آدمی ہے جس کے نام کی اوپر ووٹ پڑتا ہے امران خان کے نام پر پڑتا ہے ایک فیڈرل پارٹی ہے امران خان جس کو یہ ریپیزنٹ کرتے ہیں باقی سارے علاقائی لیڈر ہیں اور علاقائی ہمارا پرابرم پی ٹی ایم کے سیاست سے نہیں ہے پی ٹی ایم کے اندر ایک دھڑا ہے جو اس طرح کے پولیٹکس کرتا ہے مجھے جس کو پھر انٹرنیشنل سپیشلی انڈیا سے اور کچھ حالات میں برطانیہ میں بھی کچھ جو پاکستانی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں واشنگٹن میں کچھ ایک دو جو پاکستانی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ انڈیا ایجنڈے کو ان کے ثرو جو ہے وہ آگے کر رہے ہیں وہ پرابرم میٹک ہے باقی تو ٹھیک اپنی اپنی سیاست ہے ہر کوئی اپنی کہتے ہیں یہ بہت دوہا کا ہے جی یہ ٹروائکا پلس کی میٹنگ ہے اس کے بعد ایک ریجنل کانفرنس بھی ہے اور اس وقت مقصد سارا یہ ہے کہ یہ تاثر گیا ہے اور جانا ہی تھا کہ جی امریکہ چلا گیا تو اب معاملہ ختم ہو گیا اب ہر اپنا جو نوے کی دہائی کا مسئلہ تھا تو پاکستان بار بار یہ کہہ رہا امریکہ میں بھی ہماری یہ بات ہوئی کہ یہ نظر آنا چاہیے کہ امریکہ اور باقی تمام جو خطے کے ایمیجیٹ نیبرز اور پوزیٹیو ایکٹ کرنے والے چائنا ہو گیا کہ وہ پوری کوشش کر رہے ہیں پولیٹیکل سیٹلمنٹ پہ جانے کی اور اس لیے یہ میٹنگ ریجنل کانفرنس بھی بہت اہم ہے اس میں کلیر سگنل بھی جائے گا کہ یہ کوشش ہو رہی ہے اور اس چیز کو اپنی لوجیکل کنکلوجن پہ پہ پہنچ جانا ہے کہ گراؤنڈ پہ پھر سے وہی کام شروع ہو جائے گا جو پہلے افغان اور امریکہ ہم دو ہزار ارب کارور کا حساب مانگے کیونکہ گراؤنڈ کا کش نظر نہیں آ اپنا مجھ بلکل یہ تو آپ سمجھتے ہیں ہمار لوگ تقریباً دو ہزار ارب ڈالر امریکہ نے خرج کی افغانستان میں تو اگر ان کی جو فوج ہے اس قابل بھی نہیں گیا اب سوال دو ٹریلین کی در گیا اب سوال یہ ہے کہ پھر ان کے جو ساری لیڈرشپ ہے افغانستان کی لیڈرشپ اور ان کے وہ سارے تو عرب پتی ہیں افغان لوگ جو ہیں وہ بچارے غریب ترین لوگوں میں ہیں تو ظاہر ہے انہیں اس کا حساب مانگنا چاہی شکریہ حساب نانوی فاقی وزیر اطلاعات و نشریات چہہری فواد حسین نیوز کانفرنس کر رہے تھے ان کے ساتھ مشہیر قومی سلامتی ڈاکٹر موید یوسف بھی موجود تھے اس دوران آپ کو بتائیں کہ فواد چہہری کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر پاکستان مخالف پروپگنڈا کیا جا رہا ہے اور اس کو بھارت لیڈ کر رہا ہے افسوسناک عمر یہ ہے کہ اس پروپگنڈے میں افغانستان کے بھی کچھ لوگ ملوث ہیں جبکہ مشہیر قومی سلامتی موید یوسف نے کہا کہ ہر سازش کو بے نقاب کریں گے اور ہائیبرٹ وارفر کے ذریعے پاکستان اس کی افواج اور خاص طور پر سی پیک کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ناظرین ایک شورٹ پڑک جس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے کیبنٹ آر